ساتھ سے اتنا کہنا چاہتا ہو اگر اگلے ایک دو دن میں نہیں ہوتا ہے ہم پوری کونسل زوجلہ میں اور سو نمبر میں درنے پر بیٹھنے جا رہے ہیں تقریباً دو مینے سے ہمارا روڈ کھلا ہے بیج میں تھوڑا برباری زیادہ ہو گیا اس وجہ سے تھوڑا سا پرابلم ہو گیا اور ہم جانتے ہیں کہ زوجلہ اب ہمارے پاس سیزن کا بھی تقریباً آدھا سیزن ہو گیا ہے ابھی تک ون وی بنا کے رکھا ہے یہ مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ لوگ انہوں نے ون وی کیوں بنا کے رکھا ہے اور ہمارے پاسنجرز جو بھی کرگل لدہ باؤن پاسنجرز ہوتے ہیں یا ہمارے لائٹ ویکل ہوتے ہیں ہیوی ویکل ہوتے ہیں یا میڈیم ویکل ہوتے ہیں ان کو سو نمبر میں انہا ہیومیلیشن کرتے ہیں ایک ایک دو دو دن وہاں پہ رکھا کے رکھتے ہیں ہم اس تو تکلیف سے بہت واقف ہے ہمارا آپ کو جانتے ہیں بیج میں ایم سی سی آیا پھر سب اس میں ہمارے اس وجہ سے ہم زیادہ نہیں کر سکے جو ہی کل کچھ نہیں کر سکے جو ہی کل ہمارا الیکشن ختم ہو گیا میں نے کل ہی ہمارے اونیبل ایڈوائزر ڈاکٹر پان کورترال صاحب سے بات کیا ہے سلسلے میں کہ ہمارے صرف ایک لدہ باؤن پاسنجرز کے ہوتے ہیں اون وی اب میں نے سنا کی وہاں سے جو سنگر سے گاندر بلد سے جو ٹرافک یہ کیا آتے ہیں وہاں ٹورس لے کے لائیڈ ویکرز آتے ہیں ہاں سنما رکھ سے یہاں پہ زلزلہ کیا ہو کے زیرو پوائنٹ تک تو ان کے لئے ون وی نہیں ہے یا ون وی سب کے لئے ہو تو ہمیں کوئی ملاب یہ نہیں ہے کہ روڈ تو اب انہا وائڈنگ میں ہو گیا ہے اب کتنا سال پر آپ ایک سائٹ میں وائڈنگ یہ ون وی رکھے گا پھر دوسری بات یہ ہے ہمارا سیزن ختم ہو رہا ہے ہمارے ہوتل ہوتل سب خالی ہے ہمارے ٹیکسی والوں کو بڑا پرابلم ہوتا ہے ہمارے باقی لوگوں کو اتنا پرابلم ہوتا ہے تو ہم نے یہ اس سلسلے میں ہم نے اپنے ڈیس صاحب سے بھی بات کیا ہے ہمارے ایس پی صاحب سے بھی بات کیا ہے اور ہم نے آج ہی ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کیا نے اس پیلے میں اونربل علجی صاحب سے بھی بات کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے ساتھ نائنصافی ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے تو میں آپ کی وساطت سے اتنا کہنا چاہتا ہوں اگر اگلے ایک دو دن میں نہیں ہوتا ہم پوری کونسل زوجلہ میں اور سو نمبر میں درنے پہ بیٹھنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ جو نائنصافی ہو رہا ہے خاص کر لدا باؤنڈ گاڑیوں کے ساتھ جو نائنصافی ہو رہا ہے تیو جب دوسری گاڑی وہاں تیرو پوائنٹ تک چھوڑ سکتے ہیں وہ ٹو وے کر کے ہمارے گاڑیوں کو چھوڑنے میں کیا ہے؟ یا تو ان کی نمبر سے ان کو کچھ پرابلم ہے لے زیرو وان لے زیرو ٹو سے یا جے کے زیرو سیون یا جے کے زیرو ٹین سے پرابلم ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے میں نے آئیل جی صاحب سے بھی ہمارے ایڈوائزر صاحب سے بھی اور ہمارے ایس پی صاحب اور ہمارے ڈی سی صاحب سے میں نے ایس پی صاحب اور ڈی سی صاحب سے کہا آپ گاندر بلکہ ڈی سی اور ایس پی سے بات کیجئے ہوئی یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے پھر میں نے ہمارے ایڈوائزر صاحب سے ریکوست کیا ہے کہ آپ چیف سیکرٹری لوال پہ یہ میٹر اٹھائے کیونکہ ہماری نہ صرف روزگار جھٹے ہوئے ہمارے لوگوں کے بلکہ ہمارے لوگوں کے ساتھ بہت ہیومیلیشن ہو رہا ہے دن دن بر وہاں پہ کھانے پینے بغیر وہاں پہ ایسے روکا کے رکھتے ہیں یہ ٹرافک پولیز والے گاندر بلکہ پھر میں نے یہی بات ہمارے ہونرورڈ ایل جی صاحب سے بھی اٹھایا ہے ان سے ریکوست کیا ہے کہ یہ میٹر آپ ایل جی جینکے کے ساتھ اٹھائے ہونرورڈ ایل جینکے کے ساتھ پھر یہ چیف سیکرٹری کے ساتھ اٹھا کے مجھے امید ہے دو دن میں یہ رزال ہونا چاہیے اگر نہیں ہو گیا تو انشاءاللہ ہم یا زوجلا میں یا سونو مارک کے جہاں پہ اس کا ٹی سی پی ہے ٹرافک والوں کا ہم وہاں پہ جا کے درنے پہ بیٹھنے جا رہے ہیں آج ہم نے دیکھا آپ کے سامنے یہ ہم نے ایڈوازر صاحب کو چٹھی بھی لکھا ہے یہ ڈیور لیٹر بھی لکھا ہے اور آج ہی ہم آج یہ ہمارے ڈسٹک ایڈمنسٹریشن جو ہمارے ڈی سی گاندربل ہے یا اس پی گاندربل ہے ان کو بھی ہم چٹھی لکھ رہے ہیں ڈی ایم گاندربل کو کہ ہمیں وہاں پہ درنے پہ بیٹھنے کے ہمیں اجازت کے اجازت ہم مانگتا ہے ان سے ہمیں ہوئے تھے یہ دو دن میں یہ مسئلہ حال ہونا چاہیے نہیں تو ہم آگے اپنا اور کورس آب ایکشن لے لیں گے